عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہو بریکنگ آل میں اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سے یہ دمید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے گلگت بلدستان میں جو اس وقت منڈی لگی اور اس کے نتیجے میں نئے وزیراعلا کا انتخاب ہوا اس پہ بات کرتے ہیں اور آئندہ کا حق کا کونسا وزیراعلا بنے گا اسی کے ساتھ جوڑی بات ہے اس پہ بات کریں گے ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہر جگہ سے دو جگہ سے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤ پر خود کل ہڑا مارا پنجاب اور پی ٹی کی حکومت اور پھر نیشنل اسمبلی سے وہ خود نکلے اب جہاں پر ان کے بقایا جہاں پر تھوڑا بہت تھا نام و نشان اس کو مٹانے کی کشمیر میں مٹا دیا وہاں پر جو کھیل کھیلا پیپلز پارٹی نے سب کو معلوم ہے آپ کو اس جس طرح جوڑ توڑ جس طرح سے انہوں نے توڑا گیا ان کو پھر جوڑا گیا اور پھر اپنا بندہ لائے ازاد کشمیر میں اسی طرح بلکل کھیل جو ہے وہ گلگت بلتستان میں یہ رچایا گیا اور اس میں بھی پی ٹی آئی کو حدق بنایا گیا اسی میں سے بندوں کو منحرف کیا گیا فاروٹ بلک بنوایا گیا پھر جناب ہمکھیال بلک بنوایا گیا پھر ایک کے ذریعے عدالت میں جا کے سٹے لیا گیا اس طرح جناب یہ سارا جو ہے وہ اقتدار کا گندہ کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو وہاں بزیریالہ بنوایا گیا جس کا کل ہی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ ان پر خود کرپشن کے مقدمات ہیں جی گلبر خان صاحب گلبر خان صاحب جو ہیں ان پر کرپشن کے مقدمات ہیں اور اس وقت وہ بزیریالہ گلگت بلتستان بن گئے ہیں اب اس میں کرپشن کے مقدمات ہیں تو کیا ابھی وہ صاف ہو جائیں گے اس وقت اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کیا ان پر کرپشن کے مقدمات نہیں تھے سب ہو گئے نا بری سب دودھ کے دلے ہوئے اس وقت اقتدار میں ہیں اسی طرح انہیں بھی دودھ کی نہر میں ایک ڈبکی لگائے جائے گی پاک صاف ہو کر گلبر صاحب بیٹھ جائیں گے اور ان کو پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بزیریالہ بنوایا ہے جی انہوں نے سپورٹ کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے بھی لاغ میں میں نے جو خبر دی تھی پیپلز پارٹی کے جناب کمر زمان کائرہ صاحب جو وزیر امور کشمیر و گلگت بردستان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے جو یہ گلبر خان صاحب ہیں ان کی سپورٹ پیپلز پارٹی کرے گی مگر اس کے نتیجے میں وہاں کے تین ارقین اسمبلی نے شدید اعتجاج کرتے ہوئے اسمبلی رکنیت سے نہ صرف مصطفی ہوئے بلکہ وہاں کے جو صبائی صدر ہیں انہوں نے بھی استفاہ دے دیا اور جو پی ٹی آئی کے سپیکر سمجھے تھے ان کے خلاف جو قرارداد لائی گئی تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی مگر چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت نونلی کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ نونلی کو سمجھ آ رہی ہے جیسے آزاد کشمیر میں کیا انہوں نے ویسا ہی کھیل انہوں نے گلگت بردستان میں کھیلا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جو جس بندے کو توڑا وہ گلبر خان اسی کی سپورٹ کی کچھ پی ٹی آئی کے فارورٹ بلاغ جو ہے ان کی حمایت حاصل کی اور ہم حیال گروپ نے تو خیر بائیکارٹ کیا اور جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مل کر جو ہے باقی جو جیجوائی فیہ وغیرہ کے لوگ ہیں انہوں نے مل کر گلبر خان صاحب کو وزیراعلا بھاپر بنا دیا جی مبارک ہو اس توڑ پورٹ کے نتیجے میں گلبر خان صاحب کو خود بھی معلوم ہو گا ان کا ضمیر بھی شاید نہیں ایسے لوگوں کی ضمیر نہیں ہوتے ضمیر جنجوڑے کہ میں عوامی نمائندہ ہوں کیا عوام نے کیا گلگت بلدستان کے لوگوں کے ووٹوں کے نتیجے میں یہ حاجی گلبر خان جو ہے انہوں نے تو پی ٹی آئی کے لیے ووٹ دیا تھا اور آپ پیپلز پارٹی کے طرف صرف زیرالہ منتخب ہو گئے یہ ہیں ناظرین ہماری سیاست کے وہ اصول جس میں منظر صرف اقتدار ہے شخصیت صرف اقتدار ہے آپ کا کریکٹر جو ہے وہ اقتدار ہے باقی آپ کا جو ہے وہ شخصیت کیا ہے وہ کیا کچھ ہے وہ کتنی داگدار ہے سب کچھ دل جاتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد اور ناظرین یہی کھیل مرکز میں کھیلنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی جیسا کہ وہ کہتے ہیں وزیراعالہ ہمارے جو اس کے بعد وزیراعظم ہیں وہ بلاول بٹو صاحب ہوں گے اب بلاول بٹو صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کھیل کھیلا جائے گا پی ٹی آئی کو جیسا کہ راستے سے اٹھات دیا گیا اب اسی میں سے فارورٹ بلاکس جو ہے کچھ بنیں گے اور جو الیکٹیبلز ہیں ان کے امائے تاصل کی جائے گی اور پھر نو لیگ سے توڑ رہے ہیں یہ آل ریڈی بندے اور اس تاکام والے جو ہیں وہ بھی غیر مستقم ہوں گے اور یوں زرداری صاحب ایک بڑا کھیل کھیلتے ہوئے مرکز میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ عوام کی ووٹوں کے جو ہے وہ اس پر فیصلے نہیں ہوتے جیسا کہ گلگت بلدستان میں آزاد کشمیر کی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے مگر یہاں فیصلے لوگوں کے مزاج اور ان کی سوچ کے خلاف کیا جائیں گے اور یہ پاکستان کے لیے کس قدر بہتر ہوگا پاکستان اس کے لیے کتنی ترقی کرے گا پاکستان کتنا متحد رہ سکے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جب آپ کروڑوں کی کروڑوں لوگوں کی خواہشوں کو ان کی منزل کون سے چھینیں گے تو پھر یہ منزل آپ سے اقتدار کی منزل جو ہے یہ چھیننے میں دیر نہیں لگے گی یہ ہے ناظرین پاکستان کے حالات اور یہاں پر ان کو عوام سے اس لیے کوئی غرض نہیں کہ عوام پر انہوں نے فیصلے ہی نہیں کرنے جیسا کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ کن حالات میں ہیں ہمارے جو پاک فوج کے لوگ ہیں وہ کتنی جانے دے رہے ہیں جو میں جو واقعہ کی طرح فسوسناک ہوا ہے پاک آرمی کے لوگ مارے گئے یہاں پر جو کل پرسو کی پنڈی میں واردات ہوئی وہ یہ کہ قرض بائیس ہزار قرض لیا سات لاکھ سود بن گیا تنگ آگے بندے نے خودکشی کر لی مزید خبریں وہ اس میں اتنی خوفناک آ رہی ہیں وہ میں اپنا نیکسٹ ویلاغ میں بات کروں گا یہ حالات ہیں ان سندھ کو کوئی عرض نہیں ہے اس قصہ تجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بار پاک فوج پائندہ بار موسیقی